اے بی جناتے سامنے شہباز خطابت سرمائے ملت وکیل حق سیدہ جناب علامہ آصف رضا علویہ فیصل آباد خطاب فرمے دے پہن انہوں دے بعد شہنشاہ مسائب و فضائل زاکر آل محمد مخدوم منظر آباس قریشی آف جان خطاب فرمے دے پہن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکینہ ببلایت امیر المؤمنین اللہم ایکا نعبدو و ایکا نستعین السلام و السلام بتہیت و الکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اولاد ایتیوین التاحرین المعصومین سمہ صلات و سلام علی مخدومتنا الانسان معصومہ فی القرآن بلکی سے حجرت تقدیس الجلال و آصیت التکمیل والکمال ام الكتاب ام القرآن ام الانوار ام الاعیمان ام المعصومین ام ابیہ اللہ علی مغدومتنا الانسان مبارکہ الاراضیت المرضیہ عالمت غیر معلومتنا الزیدہ سلامت اللہ علیہ دعا مالکہ نے عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے میرا مالک میرا شہنشاہ معظم ہماری آج کے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مرضور فرمائے اس پورا شوق دور میں مشکل دور کا ایک ہی حل ہے کہ وہ آ جائیں جن کی وجہ سے قیامت رکی ہوئی ہے اس دوام تکالیف کا دکھوں کا ایک ہی حل ہے کہ وہ آ جائیں جن کے عمر کا عیسیٰ بے منتظر ہے عبادت کی قبولیت کے لیے منجلس کی روحانیت کے اضافہ کے لیے مل کے بابا سے بلند روت کی تلاوت فرمائے اجازت ہے ذکر پاک کی تلاوت کے لیے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک ایسی شہرہ افاق آیت پڑی جو ہر شیعہ سنی مسلمان کو زبانی یاد ہے لیکن اس آیت کے ساتھ نائنصافی یہ ہوئی ہے کہ اس میں توحید کا وہ پیغام مخلوق تک پہنچایا نہیں گیا جو خدا اس میں کہنا چاہتا ہے اِنَ اللَّهَ بِشَقْ اللَّهُ مَلَاعِكَتَهُ وَرُسْكِ فَرِشْتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي سَلُّو کرتے ہیں درود پڑتے ہیں نبی پر یہ وہ ٹکڑا ہے جو مخلوق تک پہنچایا نہیں گیا صرف ان پہ درود نہ پڑھو انہیں ویسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے انہیں صرف ماننا نہیں ہیں انہیں تسلیم کرنا ہے ماننا عقیدہ نہیں ہوتا ہے کیا ماننا ہے یہ عقیدہ حمدت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں ماننا عقیدہ نہیں ہے ہم نبی مانتے ہیں یہ عقیدہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یہ ان کا عقیدہ عقیدہ ماننے میں نہیں ہوتا ہے کیا ماننے میں ہے آج کسی سے پوچھا جائے کہ آپ اس پاک خانوادہ کو کیا مانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم انہیں مانتے ہیں لڑائی ہماری آپ سے منوانے پہ نہیں ہیں جھگڑا یہ ہے کہ آپ مانتے ہیں خدا بھی انہیں منوانی رہا ہے خدا بھی انہیں تسلیم کروانا ہے اور خدا کہا رہا ہے کہ ویسے تسلیم کرنا جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے میں سطر زید کہنے لگاؤں اور یقینا یہ وہ سطر ہے جس میں میں اپنا موضوع کھڑا کرنے لگاؤں جنہیں تسلیم کیا جائے ان پہ تحقیق نہیں کی جاتی جنہیں تسلیم کیا جائے ان پہ تحقیق نہیں ہوتی تحقیق ہوتی ہے پشر کی بات میں تحقیق ہوتی ہے غیر معصوم کی بات میں تحقیق ہوتی ہے خاتی کی بات میں معصوم پہ تحقیق نہیں ہوتی معصوم پہ تسلیم تحقیق غیر معصوم پہ ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ اہل علم بھی ہیں زیرک بھی ہیں مجھے سطر سب جانی نہیں پڑے گی آپ سمجھ جائیں گے جن پہ تحقیق کا حکم تھا انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے مجھے یہاں نوجوانوں کی دائی چاہیے تھے جن پہ تحقیق کا حکم تھا انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے اور جنہیں تسلیم کا حکم تھا ان کے فضائل پہ تحقیق کی جا رہی ہے آج تک کبھی کسی نے اللہ پہ تحقیق کی ہوئی تسلیم نظر نہیں آرہا تسلیم دکھائی نہیں دے رہا تسلیم خدا کہاں ہے کسی کو نہیں پڑھا لیکن تسلیم کیا کیوں تسلیم کیا ان کے کہنے دے رہا ہے انہوں نے کہا ہے ہم نے کہا ہے اس کا مطلب ان کی ہے کا نام توہید ہے میں اور چہروں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں میں مخاطب ہوں توہید پرستوں سے میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں جسے مانتے ہیں اس کی صرف حضاحت تو کر کے دکھاؤں بتاؤ تو صحیح نا کہ تم نے اللہ کو تسلیم کیا ہے تو کن کے کہنے پہ کیا ہے تمہارے حواس خمسہ میں وہ ہے نہیں تم نے اسے تسلیم کیوں کیا ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے تو ہم نے کہہ دیا ہے اس کا مطلب یہ جو پہلی گواہی دی تھی اشہدو اللہ علیہ علیہ اللہ وہ تم نے نہیں دی وہ انہوں نے دی تھی پھر عقل پہ ماتم نہ کرو کہ جو خدا ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا وہ ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کرسکتا ہے جب وہ خدا سیدھا ہم تک نہیں آیا میرے شیعہ سکتے ہیں کہا اس خدا کے پاس طاقت نہیں تھی وہ تو علا کل شاین قدیر سیدھا آجاتا جب وہ خدا نے اپنی معرفت ریکٹ ہمیں نہیں دی تو اس نے عبادت کا فلسفہ سمجھا دیا اس کا سیدھا مجھ تک بھیدنے کی کوشش نہ کرنا اور قریب کرتا ہوں مسلح پہ نمازی کھڑا ہوتا وضوح کیا تھا مبا جی نماز کے لئے مسلح پہ مسلح پہ جب خدا نے کھڑا کیا تو خدا نے کہا سمجھ سے پہلے نیت سنا یہ جو نمازی نماز میں نیت پڑھتا ہے یہ مستحاب نہیں کیا یہ واجبات ہے نماز میں سے اچھا نیت وہ سن رہا ہے جو دلوں کی نیت جانتا ہے معدب ترین چیہرے میں نے سامنے پر شریف فرمائے نیت وہ خدا سن رہا ہے جو دلوں کی چھپی نیتیں جانتا ہے نیتیں جانتا لیکن اس نے کہا مسلح پہ آئے اور پہلے نیت کر میرے مالک تو نہیں جانتا ہے جب میں وضوح پڑھ رہا تو میری نیت یہی تھی نا کہ میں نے نماز پڑھ لی جب میں نے مسلح پہ جاہے تو میری نیت تھی خدا نے کہا تھی نا سنا اچھا ابھی تک کچھ نمازیوں کو اپنی نیت کے اندر چھپی ہوئی نیت کبھی نہیں پتا عبادت کوئی بھی ہو صاحب چاہے وہ نماز ہے چاہے وہ روزہ ہے اس کی نیت ہے اب یہ نمزان کی روزہ رکھتے ہیں نا تو افطار میں بھی نیت ہے سہے میں بھی نیت ہے نیت کیا ہے ہم مسلح پہ ہے نیت کیا کیا ہے اچھا نماز پڑھنی تھی اللہ کی لیکن اب اللہ کی بارگاہ میں نیت سنائی تو کیا نیت ہے دو رکعت نماز فجر پڑھتا ہے قربتن اللہ یہ جو پچھلے لفظ تھے نا یہ سارے پردو کے تھے یہ آپ کے زبان تھی آپ کو سمجھنا ہے جو اس کے آگے آخری لفظ ہے یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے دو رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربتن اللہ اب اس کا ترجنا مولوی سے کرنا لینا آج میری تقریب کے بارے کہ جو ہم نے نیت میں نیت کی تھی وہ نیت تھی دو رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتن اللہ نہیں میں پڑھے لیکن لوگوں سے مقاتل نماز اللہ کی ہے لیکن یہاں نیت کی ہے دو رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتن اللہ نہیں قربتن اللہ نہیں قربتن اللہ میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں الہ عربی زبان میں آتا ہے طرف کے لیے کدھے جا رہے ہو الہ المسجد مسجد کی طرف کدھے جا رہے ہو الہ الویت گھر کی طرف یہ تو رستہ ہے نا اس رستے کو عربی زبان میں الہ کہتا ہے اب سمجھئے گا تمہیں سمجھئے گا نمازی نے نیت کیا کی میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں اللہ کی طرف قریب ہونے کے لیے یہ ہے نیت اب میں اتنی بہترین نیت کی وضاحت کروں گا کہ آپ کو نیت میں سے علی دکھاؤں گا اب نیت کیا کی تھی کہ میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں آئیں پڑھے لکے احباب تشریف فرما ہیں قریب کے لیے جب آپ کسی کی طرف قریب ہونا چاہیں نہ کسی کی طرف جانا چاہیں تو اسے کسی مقصود جگہ پہ مؤین ماننا پڑتا ہے پڑھے لکھے باب تشریف میں کہو کہ مجمع تھوڑا منبر کے قریب آیا تو اس کا مطلب منبر ادھر ہے آپ ادھر سے ادھر قریب ہو رہے ہیں اس کے مطلب ہے کہ اسے ایک جگہ پہ یہاں ماننا پڑھے گا آپ ادھر سے ادھر قریب ہو رہے ہیں اگر میں آپ کے قریب ہونا چاہوں تو آپ اتھرے میں اتھر سے آپ کے قریب کسی چیز کے قریب ہونا ہو تو اسے کسی ایک جگہ پہ محدود ماننا پڑتا اگر ہم اللہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں تو اللہ کو محدود ماننا پڑے وہ کسی ایک جگہ پہ ہے نہیں مجھے والا میں ممبر پہ ہوں میں موضوع یہ پڑھنے نہیں لگا تھا میں کہیں اور جانے لگا تھا تو اللہ جانے کون سی روحانیل جو مجھے کھینچ کے پر اس گلی میں لے آئے ہم جانا چاہتے ہیں اللہ کی طرف قریب اب اس کی طرف قول بتائے گا کہ وہ اس طرف ہے جب ہم نے کہا میرے مالک تو کس طرف ہے اس نے کہا میں تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب اور میں کہا لفظ نہیں ہے اب اس کی وضاحت بعد میں ہو جائے گی اب اللہ کی طرف قریب ہونا جاتے ہیں اس کی طرف دکھاؤ کہ وہ کس طرف رہتا ہے اسے کسی ایک جگہ پہ محدود مان لوگے تو پھر عقیدہ توحید ہی ختم ہو جائے گا چلے میں بڑا خوبصورت عدب کا جملہ دینے لگا ہوں عدیب چہرے تشریف فرمائے ہیں اگر اللہ کی طرف نے مر رہی تو اب حضور ہماری نماز میں نیت تھی کہ ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پہلے وہ رستہ ٹھوننا چاہیے جو ہمیں اللہ کی طرف لے کے ہمیں اس رستے پر جانا ہے کیونکہ ہم نے جانا ہے اللہ کی طرف اللہ کے قریب نہیں جانا اللہ کی طرف قریب جانا ہے اللہ کے قریب ہونے کا دعویٰ کون کر سکتا ہے ہم تو اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں اب اس اصلاح کی طرف جانے کے لیے ہمیں کوئی اللہ کا طرف دار چاہے میں آگیا قرآن کی کچہری میں میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا اے علی کے خموش زاکر میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا تو مجھے بتا کہ کوئی ایسا بھی تیرے سینے میں ہے جو اللہ کے قریب پیا ہوں ان کا چار ہے جو اللہ کے قریب پہ میں نے کہا چاروں کے نام بتا میں چاروں کے پاس جاتا ہوں کیونکہ میں نے نیت کر لی ہے کہ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا جب میں اللہ کی طرف جانا چاہتا تو یہی مجھے اللہ کی طرف پہنچا اسے کہا آ پھر میری کچہری میں میں تجھے پہلا بتاؤں میں نے کہا نام بتا اسے کہا حضرت موسیٰ یہ اللہ سے گفتگو کرتا تھا اس سے پوچھ کس نے اللہ کو کہاں پایا میں موسیٰ کے پیچھے دوڑا دو لیا والو وہ بھی کوہتور پہ کھڑا تھا میں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں تو آپ کے پیچھے آیا تھا کہ آپ مجھے اللہ سے ملوان دیں کہ اس کا تمنہ تو میری بھی یہی تھی لیکن اس نے مجھے یہاں روک لیا کہ یہاں ہی روک جا میں یہاں ہی تجھے آوازت پہ بات کرلوں گا میں یہی تجھے مخاطب ہو جاؤں گا اس نے مجھے لکا اللہ نہیں کہا اس نے مجھے قریب اللہ کہا ہے وہ لکات کا دعویٰ میرا نہیں ہے میں صرف اس سے گفتگو کرتا ہوں اس سے باتیں کرتا ہوں اسے جسم میں نہیں دیکھا اس کا چہرہ نہیں دیکھا اس کی تصویر میرے سمور میں اپنی نہیں ہے یہ صرف یہاں سے آواز آتی ہے میں نے قرآن کی کچہری میں جا کے پوچھا گئی کہ جو اللہ موسیٰ سے بولتا یہ کیسے بولتا تھا قرآن کا ایک شجر تھا موسیٰ اس سے سوال کرتا تھا اس شجر سے جواب آتا تھا میں نے قرآن کی کچہری میں جا کے جب دیکھا اللہ شجر سے بولتا تھا تو میں نے مفسرین سے پوچھا مجھے بتاؤ وہ شجر کون سا تھا وہ بیری تھی وہ کی کر تھا وہ شیسم تھا آج ہم اس درخت کو اپنے گھروں میں لگائیں کہ یہ ہے وہ برکت والا شجر جس سے اللہ بولا تھا لیکن کسی نے اس شجر کا نام نہیں بتایا میں بھی زمانہ طالب علمی یہی سمجھتا رہا کہ کوئی اس دور کا مخصوص شجر ہوگا موسیٰ کے دور کے بعد اللہ نے جنت میں بلوانیا ہوگا وہ آج زمین پہ موجود ہی نہیں ہوگا لیکن جب میں پہلی بار نجف گیا میں نے تہلیز امیر المومنین پہ سجدہ کیا میں نے زیارت کی کتاب اٹھائی تو زیارت نامہ میں جمعہ لکھا تھا السلام علیکہ یا شجرت النداء اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام اے بولنے والے شجر اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام اس کا مطلب کہ موسیٰ بھی اللہ کی طرف گیا تو اللہ کی طرف جانے کے لیے علی سامنے تھے میں نے کہا قرآن دوسرا نام بتا اسے کہا پہلا موسیٰ میں نے کہا وہ تو کوہدور پہ کھڑے دوسرے انہوں نے کہا دوسرے ہیں ایک بطول مانکے بیٹے میں نے کہا نام انہوں کا کیسا میں دوڑا میں نے کہا اچھا موسیٰ تو کوہدور پہ کھڑے ہیں عیسیٰ سے پوچھتا ہوں یہ اللہ سے ملاقات کر چکے تھے میں نے حضرت عیسیٰ سے پوچھتا ہوں انہوں نے کہا میں تو چوتھے آسمان پہ انتظار کر رہا ہوں میں نے کہا کس کا اس نے کہا اس نے روکا ہے تو بھی انتظار کر میں بھی انتظار کر رہا ہوں میں تو خود انتظار کرنے میں ہوں مجھے چوتھے آسمان پہ روک رہے ہیں میں نے کہا موسیٰ توڑ پہ کھڑا ہے اے حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑے ہیں کوئی اس سے بھی آگے گیا ہے اللہ سے بھی سے میں نے کہا ایک فرشتے کو گزرتے پہ دیکھتا ہوں آتا ہے وہ چھتا ہے میں نے کہا نام بتاو اسے کہا چھپریل اب مجھے نہیں پتا کون اس گفتگو کا لطف لے رہا ہے کہاں کہاں عشق پر پھوٹ رہے ہیں میں نے جا کے دیکھا کہ موسیٰ توڑ پہ کھڑے تھے عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑے تھے حضرت عیسیٰ نے جبریل کا رستہ دکھا دیا میں نے جا کے کہاں اے جبریل تو مجھے بتا کیا تو بھی اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو لیہ والو لطف لینا جب میں جبریل کے پیچھے گیا تو وہ بھی صدرہ پہ کھڑا کام پہ رہا تھا وہ بھی صدرہ پہ کھڑا کام پہ رہا تھا میں نے کہا اس سے آگے اس سے آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے اس سے آگے وعد یہ نور ہے نہ موسیٰ کبھی اس سے ملا ہوں نہ میں نے کبھی اس سے دیکھا ہے میں نے کہا موسیٰ تور پہ کھڑے ہیں عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑے ہیں تو وہی کا امین ہے لیکن تو بھی صدرہ پہ کھڑا ہے کیا تو بتا تجھ سے بھی آگے کوئی کیا ہے جبریل نے کہا تیرے عقیدے کا جو بنا جائے گا میں صدرہ پہ کام پہ رہا تھا اور مصطفیٰ نہ لینڈ پہن کے چلے گئے ہیں میں صدرہ پہ کھڑا کام پہ رہا تھا اور مصطفیٰ نہ لینڈ پہن کے چلے گئے ہیں میں نے کہا اچھا نبیوں کا نبی تیرا شرف ہے کہ تُو اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہے موسیٰ تور پہ عیسیٰ چوتھے آسمان پہ جبریل صدرہ پہ اے نبی بتا کیا تُو نے اللہ کو دیکھا میں بھی ملنے کے لیے گیا تھا لیکن کپردہ اُرپا تو اندر سے عالی کا جو ہاتھ آیا وہ دستِ امیر تھا عالی کی زدہ با شہرانی زدہ با اس کا مطلب ہے کہ سرکارِ مصطفیٰ بھی اللہ کے قریب ہوئے تو درمیان میں علی ہے تو شاہرانی علی باب میں نکالنا پہلے قریب سے نکال کے دکھا تُو نے جب جلاللہ کہہ دیا ہے تو تُو نے چوزہ کا اقرار کر لیا ان کے بغیر تو کوئی اللہ سے ملا سکتا ہی نہیں ہر ایک نبی دنیا میں آیا ہر ایک نبی نے اپنی اموں سے کہا کہ اللہ ہے لوگوں نے کہا دلیل تو انہیں کوئی نہ کوئی چیز دلیل میں دینی پڑی حضرتِ آدم ہے انہوں کا اللہ ہے لوگوں نے کہا دلیل دے کہاں ہیں اب دکھا سکتے نہیں تھے دکھاتے کیسے اگر خود دکھا ہوتا ہے لوگوں نے کہا دلیل فرما یہ گرتش ہے لیلوں نبار دن کا نکلنا رات کا چھانا ہواوں کا چلنا پانی کا برچنا یہ دلیلیں ہیں یہ سب کچھ میرا اللہ کا کچھ نے مان لیا کچھ نہیں مان لیا اگلی نبی آگیا اس نے کہا اللہ ہے لوگوں نے کہا دلیل دے فرما تنور سے پانی نکلے گا پہاڑوں کے اوپر جائے گا جو میری کشتی میں بیٹھے گا یہ بجھ جگئی اس بات کے دلیل ہے کہ میرا اللہ ہے جو بچا رہا ہے حضرتِ موسیٰہ ہے حضرتِ موسیٰہ ہے لوگوں نے دلیل دے گیرے ہیں میرا اللہ ہے جو بچا جاتے ہیں دلیل گیا دی کشتی حضرتِ موسیٰہ ہے لوگوں نے دلیل فرمایا کوہ تو حضرتِ ابراہیم اللہ ہے لوگوں نے دلیل فرمایا نارِ نمروت کا گلزہ دھو حضرتِ اسمائیل اللہ ہے لوگوں نے دلیل فرمایا چھوڑی کے نیچے سے زندہ نکلتا ایک ایک نبی نشانیوں سے اللہ منواتا حضرتِ اسمائیل لوگوں نے دلیل دے اللہ ہے فرمایا یہ دنیل ہے یہ سب کچھ میرا اللہ نبی موجزوں سے اللہ منواتے رہے اللہ جانے کون بندہ ہے یہ پورے مجموع سے لطف لے گا امیر المومنین کوفے کے منبرگ ویٹھے ویڈے فرمایے کوفے والو اللہ ہے دنیل فرمائے ہم مالک ان ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت ہم دنیل ہے بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دلیل ہے ہمارے بغیر وہ نہیں نظر آئے ہم ان کی علویت کے قائل نہیں ہم ان کی ولایت کے قائل ہم مانتے ہیں کہ یہ یہی ہیں جو اللہ سے ملواتے ہیں عزت والے صاحبان بیٹھے زمین پہ سورج نہیں آتا سورج کی کرنے آتے ہیں کرنے سورج نہیں سورج کا اثر بارہ اللہ نہیں اللہ کا اثر آپ خموش ہوگے جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا بغیر بارہ کی اللہ بھی پہچانا نہیں اس کا مطلب اگر آپ نے پر بطن اللہ پہ جانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ان کے دروازے پہ آنا پہ ان کے بغیر تو وہ ملتا ہی نہیں ان کے بغیر تو وہ دکھائی نہیں دیتا اللہ نظروں میں نہیں آتا اللہ کسی ایک جگہ پہ ہے نہیں جن بندوں کو بڑا توحید پہ گفتگو کرنے کا ایک شوق ہے تو وہ ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ کو کہاں مانیں اللہ رہتا ہے آسمانوں پہ تو اس کا مطلب زمینوں پہ نہیں تو جو ادھر ہو ادھر نہ ہو وہ اللہ نہیں اگر آپ کہتے کہ وہ وہاں بھی ہوتا ہے اور پھر یہاں بھی آتا ہے پھر آپ تغیر کے قائب ہو جنے گے وہ متغیر نہیں اگر آپ کہیں کہ وہ ایک جگہ پہ ہے اور نہیں پہ رکا ہوا پھر آپ سکوت کے قائب ہو جائے اگر آپ کہیں کہ وہ ہر چیز میں ہے پھر آپ حلول کے قائب ہو جائے ان سب سے ہٹ کے اب اللہ کو ماننا گفتگو خوشک تو نہیں ہو رہی ان کے سب سے ہوا کیونکہ میں گفتگو کو لے کے آؤں گا فوستو بربل کام باب ہے کہ یہ سجدے میں جملہ میرے امیر کی زبان سے کیوں لکھتا ہے اس میرے مالک کی زبان سے نکلے ہوئے اس جملے کی تاثیر کیا تھے ہم اللہ کو کہاں مانیں گے زمینوں پہ مانیں آسمانوں پہ مانیں مختلف جگہوں پہ مانیں کہاں مانیں ایک شخص نے آکر میرے مولا سے تنسل اللہ کہاں ہے فرما تہلے تو بتا تو کہاں ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ سجد اللہ کہنے لگے کسی نبی نے توحید پہ خطبے نہیں دی منوائی ہے توحید خطبے نہیں دی کسی نبی نے توحید پہ خطبہ نہیں دی حتیٰ کہ خدر اس حالت امام نے بھی توحید پہ خطبہ نہیں دیا میں ذمہ داری کے ساتھ قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ امیر المومنین توحید پہ خطبے دیتے تھے اور معاذ اللہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبیوں کے پاس معرفت توحید نہیں تھی لیکن نہیں نبیوں کو توحید پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اس لیے کہ کسی نے ابنہین کو اللہ نہیں کہا کسی نے حضرت مجھا کو اللہ نہیں کہا کسی نے رسال دماغ کو بھی اللہ نہیں کہا اللہ ہونے کا شک ہوا ابو طالب کے بیٹے تھے جس پہ شک ہوا اسی نے توحید میں خطبے دینے چنو کرنے کی اسی نے توحید میں گفتگو کرنے چنو زندگی وار کے رکھتوں اپنے شہر شاہر پہ کوفے کے ممبر پہ تو ریت پہ ایک چونٹی گزر رہی تھی فرمایا کیا کمال ہے اس کا جس نے علی کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے یہ بھی کسی کو مانتی ہے اس کے دماغ میں وہ میزان توحید کیا ہے اسے کہا مولا اللہ کہاں ہے فرمایا پہلے تو بتا تو کہاں ہے اور یہی غرفان کی پہلی منزل ہے معرفت کی پہلی منزل یہ ہے کہ پہلے خود کو تلاش کریں پہلے اپنیات کو مانا اور یہ دعائے معرفت جو تاقید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے اس میں بھی سب سے پہلے یہ ہے میرے اللہ مجھے میرے نفس کی معرفت اطافت تاکہ میں پہلے اپنے آپ کو تو پہچانوں میں اگر میں اپنے خود کو نہیں پہچانوں گا تو میں تری خودت کو پیسے پہچانوں گا پہلے خود کو پہچانوں کہ تو کہاں ہے اگر مجھے کو پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو عاصف میرا اسم ہے میری ذات نہیں خطابت میری صفت ہے میری ذات ہے میں ممبر پہ ہوں میں تقریر کر رہا ہوں گاڑی پہ بیٹھوں گا تو میں دنیا کی باتیں کروں گا صفت موصوف سے کبھی جدا ہوتی ہے کبھی مشترک ہوتی ہے ٹھیک ہے میری ذات کہاں ہے نام جو ہے میرا اسم جو ہے وہ عاصف وہ میری ذات کی پہچان ہے ذات نہیں ہے آپ کہیں گے تو سامنے بیٹھا ہوا یہ دوہ نہیں یہ میرا جسم ہے میں نہیں میرا جسم وہ جس کا جسم ہے وہ کہاں ہے میرا چہرہ میرا وہ میں کہاں ہوں میری آنکھیں میرے ہاتھ کوئی بہت چھلانے لگائے گا وہ کہاں گا جو تیری اندر روح ہے وہ تیری اصل ہے اور یہ تیری پہچان کے ذریعے نہیں وہ بھی نہیں میری روح ہے میں کہاں اس کا مذہب ہے کہ مجھے اپنے اندر میں ہی نہیں ملنا خدا نے ذات کو ہی اپنے اندر گم کروا دیا خدا نے انسان کے اندر ہی انسان کو گم کر دیا کہ تیری ذات کو ہی میں نے تجھ پہ پوشیدہ کر دیا تو ساری زندگی اپنے آپ کو ڈھونک لے تجھے تیرا پناہ بھی نہیں ملے گا جب تجھے تیرا پناہ بھی نہیں ملے گا تو اس کو بنانے والا تجھے کیسے مل جائے لہٰذا میرے اندر میری ذات ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہی وہ پہچان ہی نہیں جا رہی اگر کوئی مجھے کہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو مجھے ملنے کا ایک طریقہ ہے کہ میری ذات آپ کو نہیں ملے گی آپ جہاں میرا وجود پالیں گے سمجھے گے آپ نے میری ذات کو پالیا اگر آپ نے گفتگو سننی ہے تو آپ میری زبان سن لیں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو میرا چہرہ دیکھنیں اگر آپ نے ملنا ہے تو میرے ہاتھوں کو چھولیں خدا نے بھی کہا میرے پتن کو تلاش نہ کرو پہلے دیکھو وجلہ کہاں ہے عین اللہ کہاں ہے نفس انہوں نے منوایا ہے کہ اللہ ہے انہوں نے منوایا ہے یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین جیسی ذات جو اسی جنگوں میں موجود ہیں وہ میدان جنگ میں شہید نہیں ہو رہے ہیں میرے اللہ اگر تم نے شہادت کا درجہ دینا ہے تو میدان جنگ میں دیں بہادر ہے میرے شہنشاہ میدان جنگ میں شہید ہو گے زیور ہے یہ بھی تو ہی کہ میرے علی مجھے بچاتا بچاتا میدان جنگ میں شہید ہو گیا لیکن مسلح کا انتخاب علی اور خدا کا مشترکہ منصوبہ تھا خود مسلح کا انتخاب کیا خود امیر المومنین نے مسلح کا انتخاب کیا سر سجدے میں لگا اب جب بھی شہادت علی پڑھے جائے گے تو کہا جائے گا کہ ذرب سر پہ لگے میں فضیل پڑھے گا اور سر سجدے میں تھے جب سجدہ سنو گے تو پھر کوئی پوچھے گا کہ پھر کوئی اللہ تو نہیں چاہید اگر اللہ ہوتا تو سجدہ تو نہ کرتا تو علی نے آخری لمحہ میں کہا تھا فوس تو بے رب الکعبہ سجدہ کر کے بھی میں تجھے منوا گیا آخری بات کا لطف لیجئے گا قاتل کا مقصد کیا تھا قاتل انتظار کرتا تھا اس نے وضو کرتے ہوئے امیر المومنین کا قتل نہیں کیا جبکہ وہ مسجد میں موجود تھے اس نے امیر المومنین کو مسلح تک آتے ہوئے قتل نہیں کیا اس نے مسلح کا انتخاب کیا اب بڑی چھپی ہوئی بات ہے اللہ جانے کون سن چاہیے تھا قاتل مسلح پہ علی کو قتل کرتے وہ چاہتا تھا کہ میں عبادت اور علی کو جدا کر دوں لیکن امیر المومنین نے مسلح کی زین نہیں چھوڑی مسلح کی زمین زین پہ سوار رہا میرا شہنشاہ اور امیر المومنین نے سر سجدے میں رکھ دیا مسلح پہ عبادت اور علی اتنے آپس میں لازم اور ملزوم ہو گئے کہ مسلح نے بھی علی کی زخمی پہشانی کو چوم کے کہا میں قیامت تک وہ نمازی برداس نہیں کروں گی جس کے دل میں تیری بلایت ہے انکار بلایتیں امیر المومنین کر کے کسے سعیدہ کرنے جا رہے ہو امیر المومنین کو عبادت سجدا کر کے کسے ماننے جا رہے ہو اللہ کو بو اللہ جو تمہیں اس نے منوایا تھا چالیس ہزری سولیس رمضان کا سجدہ تحید کی بقا بن گیا ہے تحید پھر خطرے میں آئی تو پھر کربلا میں ایک اور سجدہ ہو گئے ان کے سجدے توحید کے نشان بنتے گئے ان کی پیشانیاں وحدت کے رستے بنتے گئے انہوں نے گواہیاں دے دیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہے بڑے خوش قسمت ہے یہ قوم کہ ہم نے انہیں مانا ہے جنہوں نے اسے منوایا ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے ان کے بغیر اپنا ذکر اچھا ہی نہیں لگتا ہے انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے میرے مانی کیا فرمایا فرمایا میں اور میرے فرشتے بھی درود پڑتے ہیں اچھا درود کی فضیدت کبھی تک نہیں پتا چل سکا خدا نے کہا کہ میں اور میرے فرشتے درود پڑتے ہیں اور تم بھی درود پڑھو ہم نے آگے سے کیا کہا اللہم رسول اللہ محمد محمد میں کہاں تُو دروت پڑھو وہ کہہ رہا ہے تُو پڑھو ہم کہہ رہے ہیں کہ تُو پڑھو وہ ہمیں پڑھوا رہا ہے ہم اسے پڑھوا رہا ہے اصل دروت کیا ہے اللہ historiola محمد الوالی محمد کا ترجمہ کیا ہے میرے اللہ تُو دروت پڑھو وہ کہہ رہا ہے تُو پڑھو اگر آپ اس کو زبانِ ماسون سے میں آخر میں اس کی وضاحت کر دوں مظہم سے پوچھا گیا مولا حقیق تے درود کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ تو پڑھ وہ کہہ رہا ہے کہ تو پڑھو فرمایا خالی اور مخلوق کے درمیان فیض کا وسیلہ ہم میں ہے وہ سیدھا مخلوق کو نہیں دیتا اللہم ہم کہتے درود پڑھ جب وہ درود پڑھتا ہے تو جب ہم نے اسے کہا درود پڑھ تو اس پہ واجب ہے پڑھنا یہ وہ دعا ہے جسے اس نے قبول کرنا ہی کرنا ہے جب ہم نے کہا تو درود پڑھ تو اس نے درود پڑھا جب اس نے درود پڑھا تو اس نے فیض ان تک پہنچا دیا پھر جب ہم نے کہا صلی اللہ محمد تو انہوں نے فیض ہم تک پہنچا دیا ہم اپنی دعائیں انہیں دیتے ہیں یہ اسے پہنچاتے ہیں وہ اپنا فیض انہیں دیتا ہے یہ ہمیں پہنچاتے ہیں اس ترسیل کو درود کہتے ہیں اس حاصل اور محصول کو درود کہتے ہیں اس طلب اور رسط کا نام درود ہے ہم طلب کر رہے ہیں وہ دینا چاہتا ہے ہم مانگ رہے ہیں وہ عطا کرنی چاہتا ہے اگر تھوڑی سے کوئی کام علمی ہے تو میں تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں اس سے مڑھنا وہ چاہتا ہے ہمیں دینا وہ آنے سکتا ہم جانے سکتا اس نے درمیان میں انہیں رکھ لیا خالق مغلوق حجت ہے یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں بشر بھی نہیں خدا بھی نہیں یہاں آتے ہیں تو ان جیسے ہو جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو اس جیسے دین میں سے حجت نکال دو تو دین کی چھتی دمین پھلیں گے حجت دین کی امارت سطول ہے انہوں نے زمانے میں ظاہر کیا ہے انہیں ہم کہتے ہیں مذہر یہ اللہ کے مذہر ہیں مسئلہ میں ابھی اس کی بڑی سادہ سے مذہر دے دیتا ہوں کہ یہ جو لائٹ سامنے ہیں یہ خود نہیں جن رہی ہے اسے بجلین روشن کیا ہوا ہے جس نے اسے روشن کیا ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے جس نے اسے روشن کیا نظر وہ نہیں آ رہی ہے نظر یہ وہ چھپی ہوئی ہے اس نے چھپ کے اسے ظاہر کیا اسے سامنے آنے کی ضرورتی محسوس نہیں ہوئی اس کا کام تو مخلوق تک فیض پہنچانا تھا نا تو اس نے پہنچا دیا اسے ظاہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ لائٹ بند ہو جائے تو کوئی نہیں پوچھے گا بلک تو نہیں ڈھوٹ گیا ہر کوئی پوچھے گا بھیجلی تو نہیں سلی گئی اس کا مطلب مذہر خموش ہو جائے تو پیچھے سے حقیقت چلی جاتی ہے مہمان ہوں تمہارا منت کر کے جا رہا ہوں علی اللہ کا مذہر ہے علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا جہاں سے علی چلا جائے وہ حضر اللہ بھی چلا جائے نالی قزت ہے یہ ہے دین میں حجت کا قطعہ ہے جو گھرن سٹیشن سے بجلی آتی ہے اس کے بولٹیج بڑے زیادہ ہوتے ہیں یہ سیدھی ہمارے گھروں تک نہیں آسکتے کیونکہ ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے آپ جیسے تمثیلی خطابت سمجھ میں آتی ہے وہ تو بولتے ہیں ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے لہٰذا پھر ان بجلی بنانے والوں نے سوچا کہ اگر یہی بولٹیج گھروں میں دیں گے تو وہ ضرورت سے زیادہ ہے کیا کرے وہ درمیان میں ایک آلہ نہ سکتے ہیں جیسے ٹرانس فارمر کہتے ہیں وہ پورے بولٹیج اس کو دیتا ہے وہ اسے چھنڈا کرتا ہے آگے اتنا پہنچاتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے حجت توحید سے پوری طاقت لیتی ہے آگے اتنا پہنچاتی ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے جو بندے چپ بیٹے ہیں ان کے چپ کا بندھن دوڑنے کے لیے جملہ کہنے لگوں باز و بات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز جل جاتی ہے تو فون پوچھے والا پوچھا کیسے ہوا وہ کہتا ہے جی بولٹیج زیادہ آگئے تھے چیز جل گئی کیونکہ کرنٹ زیادہ تھا ضرب چھوٹا تھا اس لئے علی کا فضائل ہر ضرب سے بردازت ہی نہیں ضرب چھوٹا ہو ضرب چھوٹا ہو فضائل زیادہ پر دیا جائے تو جس جگہ پہ کسی سوچ میں زیادہ والا پوچھے جا جائے تو وہاں سے کیا ہوتا ہے جل جاتا ہے یہی منکر کے حاملت فضائل زیادہ سنیں فضیلت نہ گھٹا ہو اپنا ضرب پڑھا میرے شہنشاہ کا فرمان مقدس ہے مالک فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے ہمارے فضائل پڑھے جائیں اور اگر تمہارے ہم معرفت کی کمی ہے تو تم ہمارے فضیلت کا انکار نہ کرنا ہم سے معرفت کی بھیگ مانگا تمہیں اس فضیلت کو سمجھنے کا اور برداش کرنے کا وصلہ ہم دے دیں گا وصلہ متسفیما انہیں تسلیم کرنے کا ان کی ولایت کو تسلیم کرو ان کی حق کو تسلیم کرو ان کی عدداری کو تسلیم کرو ان کی غیبت کو تسلیم کرو اگر تم نے ان بارہ میں سے کسی ایک کو بھی تسلیم کرنے میں کوئی حل کسی بھی کمی کر دی تو تم نے ان میں سے کسی کو تسلیم نہیں کیا انہیں تسلیم نہیں کیا تو پھر اسے تسلیم کیا یقینا ہم ظہور کے قریب ہو رہے ہیں یہ زمانے کی کروٹیں بتا رہی ہیں کہ کوئی آرہا ہے یہ کسی مسیحہ کی تلاش بتا رہی ہے کہ انسانیت بے پس ہو چکی ہے یہ ساری خبریں ہیں دنیا پریشان ہے دنیا ڈر رہی ہے کہ ہم مر رہے ہیں ہم خوش ہو رہے ہیں کہ اب زندہ ہونے لگا اب ہم زندہ ہونے لگا لوگوں کی ہاں موت مرنے کو کہتے ہیں ہمارے ہاں موت پلٹنے کو کہتے ہیں ہم تو عباد گھروں کے انتظار میں بیٹھے ہیں ہم تو اس خاندان کی شاہی کو دیکھنے کے انتظار میں ہیں ہمیں خبر ہے کہ کوئی آئے گا جو بند دروازوں کے تعلے کھولے گا کوئی آئے گا جو شکستہ قبر پہ کھڑا ہوگے رو کے کہیں گا اٹھت میری جدہ میں طرح انتقام لے رکھے ہیں امیر جیسے جس کے سفاہی ہوگئے ہیں یقیناً یہ دور استقامت دکھانے کا ہے منت کر کے جا رہا ہوں کسرتِ ظہور مانگو کسرت کے ساتھ ظہور مانگو اٹھتے بیٹھتے ظہور مانگو کیونکہ کسی بھی لمحے کان میں وہ آواز آنے والی ہے عرب کی ایک عورت برکہ پہن کے سوچتی تھی عورت نے کہا برکہ پہن کے کیوں سوچتی ہے اسے کہا وارث آ گیا تو برکہ ڈھونڈوں گی یا مانگو عقیدہ یہ چاہیے ایک بڑھا رزانہ گھوڑے میں بیٹھ کے تلوار لے کے چوک میں کھڑا ہو جاتا ہے یہ بھی عرب میں سے تھا لوگوں نے پوچھا کیوں کھڑا ہے اسے کہا قائم کا لشکر آ رہا ہے ایک دن چند لوگوں نے اسے مزاق میں کہا تو یہاں کھڑا ہے لشکر تو شہر کے باہر آ گیا ہے اس نے گھوڑا دوڑایا اور پھر وہ واپس نہیں آ رہا یقیناً وہ مالک کے لشکر میں پہنچ گیا ایک شخص نے میرے شاہن شاہ سے پوچھا تھا مالک جس دور میں آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا اس دور کے شیعہ کیا کریں گے فرمایا وہ کون سا دور ہوتا ہے جب ہم نہیں ہوتے دیکھنے والی آنکھ چاہیے پہنچنے والا وجود چاہیے یقیناً وارث موجود بھی ہیں مجھے اور آپ کو دیکھ بھی رہے اور سن بھی رہے کیونکہ اس وقت ممبر میں ہوں میں آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے مالک سے منت کروں گا میرا وارث ہم پہ کرم فرماؤں گا ہمیں اس مشکل دور ہوئے اس پقامت میں صرف ہمیں ولایت امیر الومنین جیسی نعمت سے ہمیشہ صرف رہا سکتے ہیں میرے بعد میرے بھائی آپ کو تفصیلی شہادت سنائیں گے دو درد تاکہ آنکھ پہ آنسو آئے روح سار پہ آئے میری آقبت کا اور آپ کی آنے کا سامان دعا کرتا ہوں میرا مالک عید قریب اور بیٹی یتیم مکمل شہادت باجبولہ حیدرام پڑھیں گے عید قریب ہو کوئی بیٹی یتیم یہ وہ دن ہوتے ہیں جن دنوں میں بھائی بہنوں کے گھروں میں دہتا ہے یہ وہ دن ہوتے ہیں جن میں بیٹیوں کو پے کے گھروں کی آنس ہوتے ہیں بھائی مزدور بھی ہونا ریڈی لگاتا ہوں وہ بہن کو عید دینے جائے بھائی سے عید لے کے بھائی کے ہاتھ میں رکھ کے کہتے ہیں مجھے پیسوں بھی ضرورت نہیں ہے اللہ تیری جوانی کو سلامت رکھے بس میرے گھر آیا کر میرا پے کامان سلامت رہے کہ میرے بھائی ابھی موجود ہیں یہ میں نے کی کہ معاشرے کی بعد میں نے صرف معاشرے کا درد پڑھا اور آپ کی آنکھیں برس گئیں جب میں آلیہ کا درد پڑھوں گا تو پھر ماتب کی کیا حالت ہو گئی چالیس ہجری اکیس رمضان امیر المومنین کی شہادت ہو گئی نو دن بعد کوفے میں عید آ گئی میرا شہنشہ حسن آلیہ کو ملنے کے لیے شہدادی کے گھر گیا ہے بی بی بھائی کے گلے میں واہیں ڈال کے کہتے ہیں سچ بتا آپ بھائی بن کیا ہے یا بابا بن کیا ہے مولا حسن کی آواز آئی آج بھائی بن کے نہیں آپ آج بات بات ان کے ترے سر پہ پیار دینے کے لیے آیا ہوں حسن کا ہاتھ پکڑ کے میری شہدادی رو کے کہتے ہیں پھر بیٹیاں باپ سے جو مانگے باپ دیتا ہے اگر میں تجھ سے کچھ مانگوں مجھے دے گا میرے مولا حسن رو کہتے ہیں جو مانگ نہ مانگ آج حسن امیر ہے بی بی تڑپ کرو کے کہتے ہیں پھر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے میری ایک حسرت پوری کر میں حسرت بتاؤں گا ماتمی ماتم کی دیاری کرنا میری آلیا رو کہتے ہیں ایک بار غازی سے کہیں میرے باپ علی کے کپڑے پہن کے مجھے میرے گھر میں چل کے دکھائے کیونکہ جب میرا غازی چلتا ہے تو ہوں وہوں میرے باپ علی ایک بار غازی سے کہیں میرے باپ علی کا لباس پہن وہ جو میرے سہن مقدس نے چل کے دکھائے ہمارا حالی جل ظہور کرے یہ گھر آباد وہ ان گھر کی شکریہ مشکل سے گزری ہے بروف ہمیشہ اہزادیوں کی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم شیعہ اید کیوں نہیں کرتے ہیں ہم سے پوچھو تو صحیح اید پہ نقصان کیا ہے میں نفسیاتی بات کہکے مزائے پڑھنے کا دیو باپ جی مات مہیں یا میں منت کر کے سوال کروں کسی بیٹی کا نمی سال کا باپ بھی مر جائے نا اید سے چند دن پہلے ہم سائے اید نہیں کرتے اپنے بچوں سے کہتے ہیں نئے کپڑے پہن کے اُس کے گھر نہ جانا چند دن پہلے اُس کا بابا دنیا سے گیا ہے وہ بیٹیاں اید نہیں کرتی جنہیں کا چند دن پہلے باپ دنیا سے جلے جا رکھ میرے سر پہ قرآن ایکیس رمضان کے بعد نو دن بعد کوفے میں عید آئی ہے امیر المومنین کی بیٹیاں حسن کے پاس جا کے کہتے ہیں تیری عزت کی قسم کوفے سے ہمیں کوئی پرسہ دینے کے لیے سترہ رمضان چالیس عجری امیر المومنین کی کوفے میں آخری تقریر تھی امیر المومنین نے اپنی آخری تقریر میں کہا بڑا مشکل خطبہ تھا صحابہ کہتے ہیں پہلے امیر المومنین خطبہ دیتے چہرے پہ روح جلاؤ سترہ رمضان داڑی سفیت چہرے پہ غربت امامے کے پیچ دونوں طرف سے کھل خطبہ دیتے دیتے امیر المومنین کی وعدے کوفے بالو مجھے بول کے بتاؤ میں نے کبھی کسی یتین کا حق تو نہیں نا میرا مولا تو تو عادل امام ہے امام رو کے کہتے ہیں پھر میرے بعد یتیموں کا خطب میرے بعد یتیموں کو ستانا نا امیر المومنین روتے روتے ممبر چھوڑ دیا امیر المومنین کے صحابہ کی واضح مالکات اس جملے کی سمجھ نہیں آئی مولا آج آپ کے چیرے پہ رونا مولا آج آپ کی آنکھوں میں ہنسو رو کے کہتے ہیں مجھ سے سوال نہ کرو آج کوفے کے لوگ اپنی عورتوں کو میرے گھر بھیجنا آج کوفے کی عورتیں امیر المومنین کے گھر آئیں میں صدا سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگاؤں امیر المومنین اپنے گھر کی دروازے بیٹھ کے کوفے کی عورتیں آتی گئیں علی دروازہ کھول کے ایک ایک اتوا دیتے ہوئے اپنے گھر کے اندر روست کرتے رہے گھر کے اندر کوفے کی عورتیں چلے گئیں گھر کھچا کھچ بھر گیا جناب فضہ روایت کرتے ہیں ساری زندگی امیر المومنین ایک چلاغ کے علاوہ دوسرا چلاغ نہیں چلانے دیتے تھے آج امیر المومنین کی عورت فضہ کھر کے سارے چلاغ روشن کریں جناب فضہ کہتی میرا پتن کام پر شروع ہوا بی بی کہتی جب ہم نے چلاغوں کو روشن کر دیا آواز آئی ایک بار کوفے کی عورتوں کہ میرے سہر میں اکٹھا کر میری شہزادی سے کہے ایک بار اپنے ہجرے کا پرتہ ہٹائے ایک بار میری بیٹی کو جی بھر کے دیکھ لیں ایسے نہ ہو یہ دوبارہ کوفے میں آئیں اور یہ کہے ہم نے تو بنت علی کو دیں گا جس کے پرتے کی اتنی پرواں تھی کیا کوفے کی عورتوں نہیں حیاء کیا میرے مالک سیدر ساجدین سے مدین ایک شرط سے نے پوچھا تھا مولا سب سے زیادہ مسئیبت کا ہوئی فرمایا شام اسے کہا مولا سب سے زیادہ تکلیف کا ہوئی فرمایا کوفے میں سوال کرنے والا کام کیا اس نے کہا مولا مسئیبت شام میں آئی تکلیف کوفے میں کیوں ہے میں جملہ پڑھوں گا جہاں سید بیٹھا وہ ضرور آئے کرے گا میرے شہنشاہ رو کے فرما دے شام والوں کو نہیں پتا تھا ہم کون ہیں کوفے کی عورتوں کو تو میری ماں قرآن بڑھاتی رہی ہے مجھے خبر ہے یہ بھاگ نگری ہے سخت مسائیب نہیں سنتے تم لو عدب سنتے ہو بڑا بچ کے ایک جملہ پڑھنے کیا کوفے میں ورود پاک ہوا میری شہدادی کی جب میری شہدادی کا داخلہ ہوا نا کوفا ایک گلی کا مول آیا ہو میرے چوتھے شہنشاہ کی آواز آگے یہ وہ گلی ہے جس میں حبیب ابن مزاہب کرتا ہے شہدادی دیکھ کے کہتا ہے ان سے کہے ہمیں کسی اور گلی سے گزارے گا اس گلی سے قرآن کی آیتیں نہیں گزنے ملاؤں نے دیکھے گا نہیں ہم یہاں سے گزاریں گے چھت پہ کھڑا تھا حبیب کا بیٹا شہدادی کی آواز آئی اچھا بیٹا سجاد پھر ایسے کر میرا اونٹ اس کے مکان کی چھت کے قریب کر قریبی بتاؤں اممہ کیوں بی بی روکٹی آ تو گئی ہوں اس کے باپے کا پرسائی دے گی اور تیری کریمی کے صدقے اور میری شہدادی تیری اٹھارہ مارے گئے تجھے رونے کوئی نہیں ہے سب ابھائیوں کی ماری کی نو بھائی کر کر ہمیں مارے گئے رونے کوئی نہیں ہے بی بی کیا اونٹ حبیب کے مکان کی چھت کے قریب کیا درد بڑا ہے لیکن میں روایت بچا کے پہنے میں حبیب کا بیٹا چھت بکھا ہے جو ہی اس نے شہدادی کی بکھا ہے اس نے قدم ہٹانے شروع کیا ہے اس نے اپنے چہرے کے پردار وہ تو اسے طرف کیا بی بی دیکھتے ہیں بیٹا میرے قریبا کہ دوسری سروں مو کر گئے تھا نہیں بی بی میرے باپے کی منع ہے ہم قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھتے میں اگلی سطر معافی ماں کے پڑھنے لگاؤں اس پاک نگری پہ رہنے والا ہر ایک سیاں مجھے جملہ معاف کر دینا جملہ سخت آ گیا ہے جی تو نہیں میں چھپا سکتا میں نے چھپائی یہ جملہ مجھے چھپے گا نہیں بی بی دیکھ گا دی میں تجھے بلا رہی ہوں تو پیشے کیوں جا رہا ہے بچا دیکھتا ہے بی بی میں نے کوفے میں مرد قیدی دیکھے تھے پہلی بار کوئی مستور قیدی دیکھی ہے بی بی اللہ جانے تجھے کسی چورم میں قید کیا گیا ہے بی بی رو کہتی میرا چورم پر آن میں پوچھنا پہلے اپنی ماں سے کہہ چھت پہ آ تجھے بی بی بلا رہی ہے دیکھنا بی بی تجھے نہیں بتا میں اپنے گھر کے پر دیکھا بھالا سو میری ماں چھت پہ نہیں آئے گی بی بی نے کہا کیوں نہیں آئے گی روگی کہتا میری بی بی علی کی بیٹیوں کی کنیز ہے وہ میری جہزادیوں سے قرآن پڑتی رہی ہے ابھی بیٹے نے اتنا چملہ کہا تھا یا حبیب کے سر نے پرواز کی مکان کی چھت پہ آیا آوازہ ہی ماں کو کہے آگ لگا پرکے کو دروازے پہ علی کی بیٹی آگئی ہے حبیب کی سوچہ ننگے سر توڑی شہزادی کے اونٹ کے سامنے آئی روگدی پی بی مجھے بتا تیرا پاس کہا گیا تیرا قبر کہا گیا تیرا پی بیٹی آنٹ کے سامنے